آم آدمی پارٹی کے ورسٹ نیتا انراغ دھانڈا نے کہا کہ آدم پور کے چناوی زمین پر اس بار میچ ویکسنگ نہیں ہو پائے گا آدم پور کی دھرتی پر رہنے والا کوئی امیدوار آدم پور کے مددوں پر کلدے بشنوئی کوہر آئے گا حسار میں آپ نیتا انراغ دھانڈا سے ایک خاص بات چیت کی ٹوٹل نیوز بیورو ہیڈ ڈاکٹر مہش کمار نے حسار کے آدم پور میں آم آدمی پارٹی کی کامیاب ریلی کے بعد آم آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤں کا جوش لگاتار بڑھتا ہو نظر آ رہا ہے آم آدمی پارٹی کے ورسٹ نیتا انراغ دھانڈا اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہوئے ہیں انراغ جی آم آدمی پارٹی کی طرف سے جب سے آدم پور کی زمین پر ریلی کی گئی ہے دو راجیوں کے مکہ منتری ہمارے ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے ہیں آم آدمی پارٹی کے تمام نیتا جوش میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں بالکل جوش میں ہے اور ہمارے کارکرتہ جوش میں ہے سب سے بڑی بات آج کارکرتہ سمیلن آیوجت کیا ہے ہم نے آدم پور کے اندر جس میں ہمارا جو ہارڈ کور ورکر ہے جو زمین پر اتر کر کے پارٹی کی گتیویدیوں سے تمام لوگوں کو سوچت کراتا ہے جو ہماری وچاردارہ کو پھیلاتا ہے وہ تمام کارکرتہ آج ایک جوٹ ہو رہے ہیں اور ہم آگے کی رنیتی تیہ کرنے کے لیے آج سب لوگ مل رہے ہیں ریلی کے بعد سیکڑوں کی تعداد میں لوگ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور الگ الگ گاؤں سے بہت ساری جوائننگز ہو رہی ہیں تو ایک نئے سیرے سے جو ریلی سے پہلے جو ہمارے کارکرتہ تھے اور جو بعد میں کارکرتہ تھے ان کی سنکھیا میں کافی اضافہ ہوا ہے تو ایک نئے سیرے سے رنیتی بنانے کے لیے سب ساتھیوں کے ساتھ آج ملنے کے لیے آدم پور جا رہے ہیں اور سارے ساتھی مل کر کے ایک رنیتی تیار کریں گے اور اس بار جو یہ پہلے جو میچ فکسنگ کر لیتے تھے یہ تمام پارٹیوں کے ساتھ کلدیب بشنوی جی وہ اس بار نہیں کرنے دیں گے ان کو کسی بھی صورت میں اور اس بار آدم پور کا یہ کوئی عام وقتی ان کو مددوں کے آدھار پہ ہرائے گا آدم پور کے اندر وہاں پر سکول بند ہو رہے ہیں لگاتار آدم پور کے اندر وہاں بھی ہمارا سنگھرش چل رہا ہے اور اپنے مددوں پر آم آدمی پارٹی یہ چناب لڑے گی لوگوں کے مددوں پر آم آدمی پارٹی یہ چناب لڑے گی اور اس بار شکست دیں گے یہاں پر کلدیب بشنوی ریلی کے بعد جو سیاسی آب و ہوا ہے آدم پور کی بدلنے لگی ہے پوری طرح سے بدل گئی ہے ہم کو اب زمین پر ایک ایک وقتی ایک ووٹر تک پہنچنا آدم پور کے اندر آج کے دن میں اور اگر بدل گئی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس کا ایک کارن ہے کہ اگر ریلی کی شام کو ہی کلدیب بشنوی جی کو ایک ویڈیو میسیج جاری کرنا پڑے اور ان کو تمام اناپ شناب باتیں اس میں کرنی پڑے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو بھی زمین سے یہ میسیج تھا کہ آج آپ کی زمین کھسک گئی ہے اگر سنبھال سکتے ہیں تو آج ہی سنبھال لیجئے اس کے بعد کچھ ہو نہیں پائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی پریشانی میں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے ان سے ایک طریقے سے جو اس سیٹ کو دادا لائی سیٹ بنا دیا تھا کلدیب بشنوی نے کہ میں کچھ کام بھی نہیں کروں گا میں یہاں رہوں گا نہیں میں یہاں دورے پہ آوں گا میں لوگوں کو پوچھوں گا نہیں شیشہ نیچے نہیں کرتے ہیں گاڑی کا شیشہ اوپر کر کے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پسند نہیں ایسے ویکتی کو صرف اس لیے بار بار اس علاقے سے وہ جیت رہے تھے کیونکہ باقی ساری پارٹیوں کے ساتھ فکسنگ کر لیتے تھے کہ ان کے اپوزیشن میں کوئی بھی کبھی کنڈیڈیٹ آیا ہی نہیں لوکل کوئی کنڈیڈیٹ کوئی مضبوط کنڈیڈیٹ آیا ہی نہیں ان کے بیچ میں کبھی سیلیبریٹی کے نام پر کسی کو لائے جاتا تھا کبھی کسی ویکتی دوسرے جو باہر کی کونسیونسی سے اس کو لڑا دیا جاتا تھا وہاں سے یہ سب فکسنگ ہوتی تھی اس بار یہ فکسنگ نہیں ہونے دیں گے اس بار یہ آدم پور کی جنتہ ورسز کلدیب بشنوی کا چناؤ ہوگا اور آدم پور کی جنتہ کے بیچ میں سہی کوئی کام آدمی کلدیب بشنوی کو اس بار ہرائے گا اس بار یہ گھر توڑیں گے یہ دادہ لائی توڑیں گے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس کو آپ نے اپنی پروپرٹی سمجھ لیا آدم پور کو وہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے یہ راجشاہی نہیں ہے یہ لوگتنتر ہے لوگوں کا کام کریں گے تو ہی آپ چنے جائیں گے یہ میسیج بہت کلیر صاف طور پر جانا چاہیے یہ دادہ لائی توڑیں گے اس بار آدم پور میں ہوں چلیے ٹوٹل نیو سے باتچیت کے لیے شکریہ انوراک ڈھانڈا صافے بات کریں کہ جنتہ کی نبز وہ ٹٹولنے کا کام کر رہے ہیں اس بار آدم پور کی زمین پر سیاسی میچ فیکسنگ نہیں ہو پائے گی اور جیت کا یقین یہاں آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤں کو نظر آ رہا ہے سہوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش گمار ٹوٹل نیوز ہسار